السلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب تو جی آج کا ولاگ جو نا میں شام سے سٹارٹ کر رہی تو شام کی چاہے کے ساتھ جو نا میں نے سوئیاں بنائی تھی تھوڑا سا اس کو جو نا کنافے کی طرح بنانے کی کوشش کی تھی کریم اور ملائی ڈال کر تو بہت ہی مزید دار سی جو نا سوئیاں جو نا بن گئی تھی تھوڑا سا اس پر میں نے کریم ایٹ کیا تھا اور تھوڑی سی ملائی تو شام کی چاہے کے ساتھ جو نا دل چاہ رہا تھا تو میں نے بنا لی تھی سوئیاں اس کے بعد جی یہاں پر میں آپ کو وزٹ کرا رہی ہوں مارکٹ کا ویجیٹیبلز مارکٹ کا اور ابھی جو سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے نا اتنی مزید کی سبزیاں ہیں اتنی خوبصورت سی کلر فل سی فریش فریش سی سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو میں مارکٹ گئی تھی تو سوچ آپ کے ساتھ جو نا مارکٹ کا بھی وزٹ کرواتی ہوں اور جو نا گاجر مولی شلجم اور بندگو بھی اور یہ نا اتنی مزے کی چائنیز والی جو نا سبزیاں آئی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر مجھے جو نا یہ کلر فل سے جو نا پاپر تھے نا وہ مجھے لہنے تھے کیونکہ ابھی دال چاوال کے ساتھ نا بہت ہی شوک سے بچے کھاتے تو یہاں پہ اتنے قسم کے پاپر پڑھے تھے فش کریکر جو بولتے وہ تھے سپیگیٹی میکرونی تھے اس کے علاوہ جی یہاں پر جو ہے نا پتہ نہیں کون کون سے چاوال کے پاپر تھے اور یہ جی ہے املی کی پتہ نہیں کیچپ یہاں ہم نے تو کبھی یہ کھایا نہیں ہے لیکن اکثر میں دیکھتی ہوں لوگ لیتے رہتے ہیں جیم ہے یا جیلی ہے کچھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور ان کے پاس یہ پانی پوری بری تھی اتنی بکواس پانی پوری ہے کافی سال کافی سال پہنے میں نے ٹرائے کی تھی تو اتنی یہ ہارڈ ہوتی ہیں بننے کے بعد اور بالکل بھی اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا میں نے تو پہلے اور آخری مرتبہ ہی بنایا تھا تو خیر یہاں پہ پھر جو ہے نا میں نے لے لیے تھے جی پاپر اور سپیکیٹی میں نے لے لی تھی کیونکہ بچے جو ہے نا ڈینر میں کہہ رہے تھے ہمیں کچھ الگ سے بنایا کیونکہ لنچ میں تو میں نے بریانی بنائی تھی لیکن اس کی میں ویڈیو اگرہ شوٹ نہیں کی میں نے کہا کافی مرتبہ بریانی کی ریسی پی دے چکی ہوں نا تو ابھی جو ہے نا میں بریانی کی ریسی پی نہیں دے رہی اور لیٹ بھی بہت ہو گیا تھا لنچ میں نا تو پھر جلدی جلدی سے مجھے بنانی پڑی تھی تو خیر وہاں سے پھر جو ہے نا میں نے سپیکیٹی دے لی اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنے قسم کے پاپر ہیں اتنے قسم کے پاپر ہیں لوگ جو کھانے والے ہیں وہ کھائیں گے میں تو صرف کلر فل والے لیتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو دال چاوال کے ساتھ جو ہے نا یہ پاپر اچار اور اس کے علاوہ جو ہے نا رائتہ صلات بہت پسند اور یہ تھے جی گرم مسالے جو زیادہ نہیں لے سکتے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بھی بنائے ہوئے تو آپ پیکٹ بھی لے سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ میں اچھے ہیں کون کون سے اچھا رہے ہیں یہ دیکھا رہا ہے یہ مربع ہے دیکھاو کھولو ڈکت یہ تو اچھا رہے ہیں نا میکس میچھا مربع تو نہیں ہے نا اور جس کے علاوہ یہاں پر صرف سابون وغیرہ جو ہے نا یہ بھی ملتے ہیں یہ توڑے کم پرائز کے ہوتے ہیں جیسے ہم کمپنی کے لیتے ہیں کسی بڑے مال سے تو یہاں پر جو ہے نا یہ کم پرائز میں فنائل وغیرہ اور یہ مل جاتے ہیں میں صرف ان سے جو ہے نا وہ ریڈ والا جو بلیج ہوتا ہے نا لکڑ وہ لیتی ہوں واشنو وغیرہ کے لیے باقی تو سب میں ماشرہ سے برینڈ کی لیتی ہوں تو خیر یہاں پر جو ہے نا لے لیا تھا اور انہوں نے جو ہے نا مجھ سے پوچھتا آپ کیا نام ہے چینل کا تو ان کو میں بتا رہی تھی میرے چینل کا نام تو لکھ کے دے رہی تھی ان کو اپنے چینل کا نام تو یہ پوچھ رہے تھے نا اس کے بعد پھر ویجی ٹیبلس تھوڑی سی لی تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی ویجی ٹیبلس کی اور ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو یہاں پھر ٹیمارٹر والے کو نا میں تنگ کر رہی تھی میں نے کہا صحیح سے تولنا بننا پھر تمہارا جو ہے نا میں نیوز چینل سے آئی ہوں اور تم میں جو ہے نا پھر بتاؤں گی تم تول وغیرہ صحیح نہیں لگ رہے تو ایسے اس کے ساتھ جو ہے نا میں تھوڑا سا مزاگ کر رہی تھی تو خیر یہاں پر پھر جی میں گئی تھی مارکٹ تو دودھ لے کے آئی اس کو رکھ لیا ہوانے کے لئے اور یہاں پر جو ہے نا سپیگیڈی لی ہیں تو بچوں کو بھی ڈینر میں یہ بنا کے دے رہی ہوں اور کیونکہ تھوڑی سی بریانی بھی رکھی یہ جس کو کھانی ہوگی تو کھا لیں گے وینا پھر یہ بنا کے دیتی ہوں اچھا یہ والے واپر میں نے لیے ہیں یہ نا بھی سرز یہاں آگئے ہیں تو دالچاول کے ساتھ بڑا اچھے لگتے ہیں مددی سے اور گاجر لے کے آئی ہوں گاجر کا پیئیں گے جی جووس مشین بن کے آگئے یہ نا تو آپ کو دکھاتے ہوں اور یہاں پر میتھی لیے اتنی اچھی میتھی تھی یہ دیکھیں جی فریش میتھی آئی ہوئے نا اتنی اچھی اتنی پیاری اور اتنی خوشبو اچھی یہ میتھی لیے تو آلو میتھی اور کیما میتھی بناوں گی اور چینی ختم ہو گئے جی تو تھوڑی لی ہے ابھی گروسری کرنے جاننا ہے کیچپ کا ساشی لیا ہے چھوٹا سائی گوگے سبجی سے ختم ہو گئی ہے کل پر سو جاؤں گی گروسری کرنے چکن نکال کے رکھ دیا ہے اور جی یہ ہماری جو ہے نا یہ دیکھیں بچوں نے بسکٹ کھا کے اسے رکھ دی ہیں یہاں پر اور یہ رکھا جو موٹر یہ جو مشین ہے نا یہ کل بلوانے کیلئے کی اور بن کر آگئی ہے اور حالت دیکھیں اس کی کیا کر دی ہے اس نے الٹا لگا لیا ہے یہ اب اس کو دھوتی ہوں اور پھر جوس بنا کے دیتی ہوں بچوں کو اور چلیں جی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ موسیقی اچھا آ جاتے ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے لیا تھا جی لسن اور لسن کو جو اینا بارک چاپ کر لیا تھا اس کو ہلکا سا براؤن کیا تھا ڈاک براؤن نہیں کیا تھا ہلکا سا اس کو براؤن کیا تھا اور اس میں پھر میں نے اس میں چکن ایٹ کر دی تھی اور پھر چکن کو بھی اچھے سے جو اینا میں نے فرائے کیا تھا لسن کے ساتھ اچھے سے اس کو اتنا میں نے فرائے کیا کہ یہ گولڈن سی اس طریقے سے ہو گئی پھر اس میں میں نے ایک جو اینا میڈیم سائز کی پیاز جو ہے وہ کٹ کے ڈالی تھوڑا سا اس میں میں نے نمک ایٹ کیا تھوڑی سی کالی مرچے ایٹ کی بس سپائس میں یہ دو سپائس میں نے ایٹ کیا تھے اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو پکایا پھر اس میں سویسا سرکا اور چلی سا ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے اس میں وہ ایٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے صرف ایک سے دو منٹ اس کو ہلکی آج پھر چکن کو گلنے تک پکایا اس کے بعد اس میں ویجی ٹیبلز ایٹ کی اور ٹری ٹیبل سپون جتنا میں نے اس میں کیچپ ایٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر فل فلم پھر اس کو پکانا شروع کیا تھا اس پیگٹ اس کو میں نے بھائل کر لیا تھا اب میں نے پتیلے میں اس پیگٹ رکھ دی تھی اس کے اوپر یہ ساری گریوی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کیا تو مزیدار سا ہمارا دنر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور ریسپی جو ہے بلکل جھٹ پٹ والی ریسپی تھی کوئی اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں ایٹ کیا ہو نہ ہی اس میں زیادہ ٹائم لگاتا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا نا ٹھیکی نا جھٹ پٹ والی یہ والی ریسپی خیر اس کے بعد پھر ڈینر کے بعد آ جاتا ہے جی چائے کا ٹائم تو یہاں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے میں نے چائے بنے ہسبین کے لیے میں نے جی بنایا تھا یہاں پہ ترکش کاوا یہ ترکش ٹی ہے میں نیکسٹ ویلاغ میں آپ کو دکھاؤں گے کس طریقے کی ٹی ہوتی ہے اور اس ٹی کے ساتھ اس طریقے سے یہ کینڈی ملی تھی یہ میرے خال سے شگری ہے براؤن شگری یا کیا یہ بلکل جلدی سے میلٹ ہو جاتی ہے یہ فریزر میں ہی رکھنی ہوتی ہے اور جیس اس ترکش ٹی کے ساتھ جو ہے نا ساب کی جاتی ہے تو خیر ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور آپ بتائیے گا آپ کو ویلاغ کیسا لگا اور اچھا لگا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ اچھی سی ریسیپی اس کے ساتھ اور جی اچھے اچھے سی ویلاغ کے ساتھ جب تک کے لیے جی اپنا بہت خیال لکھئے گا ٹھیک ہے نا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ